اور یہ امام کو ماننے والوں کا پھر سفر الاللہ ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا یہ جو خدا کہہ سکتا تھا کہ قیامت کے میدان میں میں ہر ایک کو اس کے دور کے نبی کے ساتھ بلاؤں گا رسول کے ساتھ نہیں خدا کہہ رہا قیامت کے ہر لاکھ میدان میں جہاں انبیاء نفسی نفسی کہتے ہوں گے ہر ایک اپنے اپنے امام سے ساتھ پکارا جائے گا قرآن پھر سراج کا دی کہ امام دو ہوتے ہیں ایک اولیاء رحمان ہوتے ہیں ایک اولیاء تاغوت ہوتے ہیں لفظ کامن ہے شخص الگ ہے لفظ مشترک ہے شخص الگ ہے اولیاء رحمان خدا نصب کرے محمد نصب کرے دو شفتیں نون سواد بے خدا نصب کرے محمد نصب کرے تب وہ ہوتا ہے امیر المومنین علی بن عبی تالیب علیہ السلام 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 حضور دشمن آتا بیمار ہوا داکٹر کے پاس گیا اس نے نصبہ لکھا راہ میں ایک ساب ملے تفصیل پوچھی مدالبہ کیا نصبہ کیا ہے دکھاؤ یہ تھے اتفاق سے انجینئر تو جو اس کا دیکھا یہ غلط ہے آپ مانیں گے نہیں مانیں کیوں لکنے والا ہے داکٹر رکھ کرنے والا ہے انجینئر ایک جاہل سے جاہل بھی نہیں مانے گا علماء اور فضلاء اور فقہات وہ بڑی بات ہے ہر ایک کا مین کام کرے گا اس کو حق نہیں ہے رکھ کرنے کا کیوں یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو مندہ پرور مندہ پرور لفظ غلو کو یوز کرنے کا تم کو حق نہیں ہے لفظ غلو گو استعمال کرے کہ جو خدا کی طرف سے ہو جیسے آپ نماز نہیں بنا سکتے روضاتہ ہی نہیں کر سکتے نہ کوئی فراتہ کر سکتے یہ سم من اللہ اللہ ہے و جب سارے احکام من اللہ ہیں تو ان احکام کو پیش کرنے والے پر کے لیے لازم ہے کہ مانو کہ من اللہ ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بے اعتدالی ہو جائے اس کی حد بتانے والا بھی وہی ہوگا جو ادھر سے آیا آپ نہیں ہوں گے تو بندہ پرور یہ ڈاکٹر کی مثال ذہن میں رہے کہ غیر طبیب کی رائے پر نہ آپ غوڑ کیجئے نہ توجہ دیجئے نہ اس احمق سے بحث کیجئے جب آپ کھڑے ہو گئے آپ بیٹھے بحث کریں گے کیوں بحث کر رہے ہیں ڈاکٹر کے نسخے پر تنقید انجینئر کی ہے ڈاکٹر کے نسخے پر تنقید پروفیسر کی ہے آپ نے کہا انسان تو ہے کچھ نہ کچھ نالش تو ہے نہ کچھ نہ کچھ مین بات یہ بیس یہ ہے بنیاد یہ ہے کہ تم کو حق کہاں سے آیا جب تم طبیب نہیں ہو ڈاکٹر نہیں ہو تم نے علمی طب نہیں پڑھا ہے تم کو حق کیا ہے نسخے پر تنقید کرو وہ بولے کہ جو اس صدا کا مسافر مستند ہو بندہ پرور بندہ پرور جس دن سلمان مل جائیں مجھے اور وہ کہتے تم غالی ہو تو مجھے سوچنا پڑھ گا کیوں یہ غیر مصدقہ شسنی ہے یہ بد میں احمد سے سند لے کے چلا ہے سسنے در یہ کی اس کا بولنا آفارٹی ہے تو مجھے حباب علم آل محمد کی بات مجھے 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 جب ہر ایک کی صدا پر آپ توجہ فرمائیں گے تو یقیناً حق نہیں ملے گا مجھے 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 تعمیر مکان کے زیل میں آپ دکٹر کے پاس چلے گئے جو دشمن کا دوست ہے اور فلاں کے لاس طرح میرے ساتھ بھی رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہی فیض موچے دکٹر بھی ایسا ہمک ملائے کہ وہ راضی ہو گیا ان کا نقشہ ہمیں بناوں چاہتا نقشہ بنائے گا وہ تو ایسے نقشے بنا سکتا ہے کہ قبریں آداد ہو جائیں یا قبر سے بچ جائیں اس کی آگے اس فنگ میں دخل نہیں ہے مگر آپ کا جانا بھی سفاحت ہوگی عزیدو اور اگر وہ دکٹر یہ تیہ کر لے کہ اچھا کیس آ گیا ہے قبول کرنے میں فائدہ ہے کچھ فیصد تو ملی جائے گا نہیں بڑا ظلم کیا اس نے بڑا ظلم کیا اس نے اسلام پر اسلامیات پر ایسے ظلم سن جارہ سے اسٹارٹ لے لئے اور پہہم اتنے مظالم ہوئے کہ نہ اصول اپنی منزل میں رہ سکے نہ فرو ایسے جھوٹے اور قذاب آگئے نمائندہ بن کر یہ نتیجے میں انہوں نے سارے اصول دین بگاڑ دئیے اور اہتامِ فروتوں مسلسل بگاڑے جا رہے ہیں تو باب اچھا باب اگر ہم آلے محمد کی بات نہیں سب نہیں پڑھنا جبکہ سب نہ پڑھیں شایعان مجھے ظاہر ہے کہ حدیث ملی مجھے کہ مومن کی شبی شیطانی بنتا ہو حدیث ملی کہ مومن کی شبی شیطانی مندر کیوں یہ بولنا پڑا کہ کوئی مقصر آپ سے کہا کہ عجیب بات بولیں سلمان نہ ملتے نہ بولتے کیونکہ تو مر گئے اس لئے خاتم کہہ رہا ہے کہ خواب میں تو آ سکتے ہیں اور یہ کہہ ہے باری صاحب فرماتے ہیں مومن ہے غلامِ حیدر کی شبی شتا نہیں بنتا اس میں قوت نہیں ہے قوت نہیں ہے کہ مومن کی تصویر کو اپنا لے مجال نہیں ہے شیطان کی تو سلمان خواب میں آ سکتے ہیں اور خواب میں آ کے کہہ سکتے ہیں کہ تم غالی ہو تم نے یہ میٹر پیش کیا غلط ہے تم نے یہ عقیدہ پیش کیا غلط ہے تو وہ اتھردی ہیں اور خدا لخواستہ نسہری مل کے مجھ سے کہہ تو مقصر ہو تو مجھے ذرا توجہ کرنی پڑے گی ماننے کے لئے نہیں سننے کے لئے ہر بات مانی نہیں جاتی سنی تو جا سکتی ہے کیا ضروری ہے کہ جو سنا جائے مانا بھی جائے کیوں سنوں لطف لے لطف کلام لینے کے لئے کہ اس بلندی پر پہنچ کر دنیا بل اتفاق اسے کافر کہہ رہی ہے ایسا مل گیا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ریاض الدین حیدر تو مقصر ہے تو مجھے خاموش ہونا پڑے گا کیوں وہ علی کو اس منزل پہ مانتا ہے کہ آج تک تو کوئی مجھے کتاب ایسی نہیں ملی جو نسہری کے بیچ میں مناظرے کے ذہل میں لکھی گئی ہو ہر فقہ سے مناتا ہے ہر جنگ کے آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ گفتگو غلط ہے مگر چونکہ بزنے والد بات ہو رہی ہے آپ پی جائیں گے اے آپ کے والد کی مدہ غلط سلط ہو تو آپ پی جاتے ہیں اور جو حقیقی باپ ہیں تو ایک طرف محمد مصطفیٰ ایک جانب علی امیر المومنین علی ابن عبی طالب رکھو کہ مرزا برماتیانہ والین ابابا حاضل امہ سنو مسلمانوں یہ تمہارے دو باپ اور ہیں ایک میں باپ ہوں اور ایک میرا بھئی علی باپ ہے تمہارے میرے بنہگار باپ کی مدہ تمہارے علم ہے کہ غلط ہو رہی ہے مگر آپ پی جائیں گے اگر نیک گیٹے ہیں تو کیوں اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے اس جھوٹ کا گناہ اس پر ہے فضیلت تو میرے باپ کی ہے ہے آپ کے والد کو بڑھا چڑھا کے کوئی پیش کریں تو آپ بلائیں لے لیں اور خدا نے جس کو خود اتنا پڑھا چڑھا کے بنایا ہے اتنا پڑھا چڑھا کے بنایا ہے کہ بنا کے علم دو گیا ہے کہ بنا سکتا ہوں بناوں گا نہیں تو باب جربہ بگنا مال محمد کی بات موسیقی جب سلمان سے سن لینا تو نسحری سے بھی سن لینا سلمان یہ کہیں گے نسحری وہ کہے گا اب کیا کر رہا سلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلو کیا نسحری کہہ رہا ہے ریاض الدین حیدر سے کہ تُو نے قصر کیا اچھا کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ جو موضوع کلام علی اس سے پوچھو کہ اب آپ اس علجن کو دو کہ آپ مشکل کشاہ ہیں یہ مشکل میں میں پہ گیا ہوں تو میرے مشکل کشاہ نے بہت پہلے اس مشکل کو ایسا حل کیا ہے کہ علجن پیدای نہیں ہو سکتی تھی مگر کریں چاہے غیر امامیہ فرقہ جس کا میں نام جانتا ہوں دوں گا نہیں کیونکہ وہ جو علم سے کہو وہ میر دور ہیں وہ علج جاتے ہیں تو میں چاہ بات کر سکتا ہوں ان سے کچھ تو سنا کرتا ہوں جسے میں ابھی کہا سلمان کہہ دیں تو سنوں گا اب عزر کہہ دیں سنوں گا اہرے غیرے کیوں سنوں گا پہلے بس میں پیغمبر سے سند ایمان لو پھر بات کرو تو میدان علم کے کھلالی بات میں بنو پہلے سند ایم تو لو اور ظاہر ہے تر حیدر سے کٹے میں کوئی سند ایم نہ ملی نہ مل سکتی ہے نہ کوئی دے سکتا ہے دے تو جھوٹی ہے تو بجیب کوئی دروہ بگر ہم آلے محمد کی بات مقراز قلم سے کٹ دیا مقراز مانے قیچی مقراز قلم سے کٹ دیا کٹنے والے کے ماتھے پہ لکھا تھا شیعہ اثنہ شریعہ بھبرا گئے نہیں لفظ کامل ہے دوستو حقیقت میں شیعہ الگ ہے یہ جو مقراز قلم سے کٹنے والے ہیں یہ واصل بن عطا کی پیدائش کے بات کے ہیں اور یہ واصل بن عطا سن دو سو ستر ہجری کے بات کی پیداوارے نجیسے میں اس شیعہ کو موضوع کلام بنا رہا ہوں کہ جب بز میں صحابہ میں بیٹھ کر آمینا کے لالے علی سے نگاہیں ملا گا یا علی یا علی شیعہ تو کھا مانا علی تیرے شیعہ میرے تھا اس وقت نہ واصل بن عطا تھے نہ اف تھے نہ آر تھے نہ زر تھے مگر یا علی شیعہ تو کھا مانا اللہ سے بکار رہی ہے کہ شیعہ علی تھا تو دوستو سلاش کرو کہ قبل ولادت واصل بن عطا وہ کون سے شیعہ تھے جس کو نبی نے مراد لے لکھا کہ تیرے شیعہ میرے ساتھ بس وہی شیعہ موضوع فکر و کلام ہے میرے لئے تو پہلے شاہ باب اگر موسیقا موسیقا